مختصر نماز کا طریقہ اگر فرض نماز کے ہر رکوع اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑی جائے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ دیر کھڑے ہو کر بغیر قراءت کیے سیدھا رکوع کر لیا جائے اور آخری قادہ میں اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی وسیم صاحب انڈیا سے بہت شارٹ نماز وسیم صاحب بتا رہے ہیں دیکھیں نماز تو ہو جائے گی اس سے فرض ادا ہو گیا آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا آپ نے ہر رکوع ایک سجدے میں ایک ایک دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی پڑھ لیا فرض کی تیسری رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر رکوع کر لیا تو فرض نماز ادا ہو جائے گی واجب بھی ادا ہو جائے گی یعنی جو نماز کے واجبات بھی ادا ہو گئے لیکن اس طرح سے نماز پڑھنا سنت معقدہ کے بہرحال خ لاف ہے کیوں اس لیے کہ رکوع اور سجود میں تین تین دفعہ تسبیح پڑھنا یہ سنت معقدہ ہے ٹھیک ہے فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو آپ اگر جلدی بھی رکوع کر لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بہتر تو یہ کہ آپ اس میں سور فاتحہ پروپر پڑھیں یا کم از کم اتنی دیر کھڑے تو رہیں یا کوئی اور دعا پڑھ لیں لیکن اگر آپ اس میں جلدی رکوع بھی کر لیتے ہیں تو بھی بہرحال بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے لیکن رکوع اور سجدے میں اتنا شارٹ مار کرنا کہ ایک ایک رکوع اور ایک رکوع کی ایک ایک دفعہ تسبیح پڑھیں تو یہ سنت معقدہ کی مخالفت ہے اور جو سنت معقدہ کا حکم یہ کہ کبھی کبار اگر ہو جائے آپ کو امرجنسی ہے جلدی ہے فلائٹ نکل رہی ہے ٹرین نکل رہی ہے بس نکل رہی ہے یا کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی اور مسئلہ اس طرح کا ہو گیا تو ٹھیک ہے کبھی کبار ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنت معقدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا کم سے کم جو معمول رہا ہے رکوع اور سجود کی تسبیح کا وہ کم سے کم مقدار تین دفعہ ہے اس لئے علماء کہتے ہیں تین دفعہ سنت معقدہ ہے لہذا اگر کوئی ایک دفعہ کا معمول بنا لے گا تو ایسا شخص قابل ملامت ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک کرنے والا کہلائے گا نماز تو بھارالعدہ ہو جائے گی اسی طرح تہیات کے بعد اگر کسی نے سلام پھیر دیا تو بھی اس کی نماز ہو گئی لیکن دروش شریف چھوڑ دینا نماز میں د تو ایک معمول بنا لینا یہ بہرحال ٹھیک عمل نہیں ہے تو ایسا شخص قابل ملامت بہرحال ہوگا کبھی جلدی ہے تو ایک الگ بات ہے اور جلدی ہو تو مکمل دروش شریف چھوڑ دیں کے بجائے مختصر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اتنا پڑھ لیں لمبی دعا کے بجائے اللہ مغفر لی پڑھ لیں تاکہ کسی حد تک دروش شریف کے سنت تو ادا ہو جائے نا